عزیز طلبہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگلی لائن میں اگلی سطر میں خطوں کا جواب دینے میں وہ نہائیت فیاض تھے فیاض کے معنی ہے سخی سخی کا مطلب ہے کہ کھلے دل والے اور یہ نہیں کہ کسی کا خط آیا اور مہینوں پڑا رہا جب دل کیا جواب دے دیا وہ خط کا جواب وقت پر دینے کو اپنا فرض سمجھتے تھے اس لیے فیاض کہا گیا وہ اپنے تمام زندگی مسروفیات سے وقت فورا نکالتے اور خط کا فورا ہی جواب دے دیتے آگے بڑھتے ہیں جو خط پانی پت سے علی گھڑ بھیجا جاتا ہے اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب دیکھا جائے تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے تو خط پانی پت سے علی گھڑ پانی پت یہ جگہ کا نام ہے مولانا الطافسین علی کی ایک بدائس کی جگہ ہے پانی پت کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مرہٹوں کا مرہٹوں نے مسلمانوں کا بہت زیادہ قتل کیا اور پھر شاہب علی اللہ نے احمد شاہب دالی کو خط لکھا اگر آج آ کر تو انہیں مسلمانوں کی ساخت نہ بچائی کہ مسلمان یہاں پر ان کی ساخت باقی نہیں رہے گی تو یہ وہی پانی پت کا میدان ہے پھر جہاں احمد شاہب دالی نے آ کر مرہٹوں کو شکست فاش دی علی گرڈ علی گرڈ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر انہوں نے قیام کیا سر سید احمد خان نے اور اپنا سائنٹیفک سوسائٹی کو یہاں منتقل کیا سائنٹیفک سوسائٹی وہ تھی جہاں پر مختلف دوسری زبانوں کی کتب کا اردو میں تجمہ کیا جاتا تھا تو یہ وہ جگہ تھی آپ کو علی گرڈ کی پہچان بتانا مقصود تھا اور وہ میں نے آپ کو ابھی بتلائی کہ جو پانی پت سے علی گرڈ خط بیجا جاتا تو وہاں جب پہنچ جاتا تو اس کا جو وقت تھا جو اس کا دورانیا تھا وہ تیسے دن وہاں سے جواب واپس آ جاتا تھا اتنا ہی وقت دکھتا تھا کہ وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سر سید کتنی جلدی آپ نے خط کا جواب آپ نے دو خط بیجنے والے کو وہاں سے وہ بیج دیا کر دے تھے اور مصنف یہ لکھتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو تو مصنف نے اس کے اندر ان کے جو ہے وہ زندگی کے معمول کو اتنا میاری بتلایا ہے کہ وہ اپنا ہر چیز کو ایک روز ایک ایسے طریقے سے کرتے تھے کہ کسی قسم کی اس میں قباہت پیدا نہیں ہوتی تھی کہ جو ان کا زندگی کا تسلسل تھا اس کو قائم رکھتی تھی حد کا وقت پر جواب دینا یہ ایک بہترین خوبی ہے آپ جب اگے بڑھتے ہیں تو جب ان کے جب کہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہمسوروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا تو اس کے اندر کچھ اندہ اہم الفاظ آئے ہیں جن کا بتانا بڑا ضروری ہے برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ رویہ یہ دوسرے سے بول چال لین دین برتاؤ یہ ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ آگے ہم سروں یعنی کہ اپنے جیسوں کے اپنے میار کے لوگ اپنے لیول کے لوگ جو ہیں ہم سروں اور ہم رتبہ یعنی کہ اپنے سٹینڈر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا کیسا رویہ رکھتے ہوں گے کیسا لیندین رکھتے ہوں گے کیسی باتجیت کرتے ہوں گے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہم نے بارک پڑی ہے اس کے کچھ اہم نقاط تھے جیسے مطالعہ کا مقصد پینسل سے نشان لگانا اہم سطور کو اور اخبار کے جو اہم مضامین ہے اس کو وہاں سے نکال کر اپنی اہم فائل میں جسپہ کر لینا اور پھر خطوں کا وقت پر جواب دینا یہ کچھ اہم نقاط تھے اس کے اور یہ عبارت ہم نے جو ہے وہ پڑی ہے جس سے ہمیں سرسید کے مطالق اہم معلومات جو ہے وہ حاصل ہوئی ہیں اب ہم اس ٹیکس کو آگے بڑھاتے ہیں اب کچھ اس میں جو ہم پڑھنے والے ہیں اس میں کچھ اہم نقاط ہیں جیسا کہ محنت اور جفا کسی ہمت نہ ہار نہ دماغی محنت ذہن حافظہ عقل کو جلا خطبات اہم دیا سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان محنت اور جفا کشی محنت ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک چیز کو سامن رہا کر اس کے اوپر تبع ازمائی کرتے ہیں اس کے اوپر اپنا پسینہ بہاتے ہیں جفا کشی یہ ہے کہ ہم کسی تکلیف کو بھی ساتھ پرداش کرتے ہیں اور تکلیف کو نظر انداز کے اندر اتنی علمیت تھی اتنے وہ قابل تھے کہ یہ ان کے وصف تھے ان کے اوصاف تھے اور سرسید کے چونکہ یہ اوصاف میں خاص چیزیں موجود تھیں اور اس لیے یہ ان شخصیت میں جو ایک نمائی مقام رکھتی ہیں نمائی طور پر نظر آتی ہیں اب ہم اس سے قطع نظر اس کے ابتداء سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی ان کے قوہ میں فطرتا مشکلات کے برداش کرنے اور کسی کام سے حمد نہ ہارنے کی لیاقت اور استداز رکھی گئی تھی اور ظاہر ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی اب ہم تھوڑا سا جو پڑھا پڑھی کے عبارت ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں ہم اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ شروع سے ہی ان کی عادت تھی عادت بنائی جا سکتی اور بگاڑی بھی جا سکتی ہے اچھی عادات پیدا کی جا سکتی ہیں گری عادات بھی پیدا کی جا سکتی ہیں یہ ہمارے اپنی صوبت کا اثر ہوتا ہے ان کی صوبت ایسی تھی کہ پڑھے لکھے لوگوں بیٹھتے تھے اور پڑھے لکھنے کا انہیں شعب تھا اور اس لیے انہوں نے پڑھنے لکھنے کا مطالعہ کا جو عادت تھی ان کے اندر ایسی راسخ ہو گئی تھے ایسی پکی ہو گئی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ بھائی بھر تنشی طور پر ان میں یہ بات موجود ہے اور دوسری بات کہ ان کے اندر ایک ایسی مضبوط تھے وہ مضبوط تھے وہ سٹرونگ تھے کس لیے وہ سٹرونگ تھے وہ فطرت ان لگتا تھا جبلی طور پر لگتا تھا کہ وہ مشکلات کو برداست کرنے والے ہر تکلیف کو برداست کرنے والے ہیں اور پھر وہ کسی کام سے مایوس نہیں ہوتے تھے ہمت نہیں آرتے تھے چھوڑتے نہیں تھے کسی کام کو نہ ہو رہا تو وہ بد دل ہو جائیں یا اس سے وہ نظر پھیر لیں یا اس کو نظر انداز کر دیں وہ ہر کام کو کرنے کی حد تولیمکان کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کام ہو جائے تاکالیف بھی برداست کرتے تھے اور خوشی سے کرتے تھے اور ان پر کوئی جبر نہیں تھا اس بات کا کہ وہ تاکالیف کو برداست کریں کیونکہ ان کی فطرت میں باعش عامل تھی وہ برداست کرتے تھے تاکالیف کو اور ہر ایک تکلیف کے بعد ہی ایک آسانی ہوتی ہے یہ قرآن پاک میں بھی ایسا بیان کیا گیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ان کے اندر یہ قوت موجود تھی اور ان کے اندر یہ قابلیت موجود تھی کہ وہ ساری چیزوں پر تب آسمائی کرتے رہتے تھے اس پر لگے رہتے تھے کسی چیز سے مایوس ہو کر پیچھے نہیں اٹھ جاتے تھے برابر وہ اپنا کام جاری رکھتے تھے اور ظاہر ان کی غیر معمولی ذہانت غیر معمولی ذہانت یعنی بہت بڑی ان کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ان کا ذہن بہت زیادہ کام کرتا تھا اب یہ ذہانت قابلیت جو ہے یہ اسی طرح سے ہے جیسے ایک تلوار کو جنگ میں رکھا جائے تو وہ تیز ہی رہے گی اور اگر آپ اپنے دماغ کو کسی کام پہ لگائے رکھیں تو آپ کا دماغ اس حمد میں بہت تیز ہو جائے گا اور فوراں سے پہلے بات کو سمجھ جائے گا تو یہ اس قسم کی ذہانت اندر موجود تھی اور دائمی ہمیشہ گور وفکر ان کے اندر ایک آتر موجود تھی جو شروع سے موجود تھی ہمیشہ والی آت ان کی تھی کہ وہ ہر بات پر غور وفکر کرتے تھے دیکھتے تھے قرآن کا بھی یہ ہے کہ تم غور وفکر کرو ہر بات کو ایسے نہیں اپنا لو اس کو جانچو پرکھو اور پھر اس کو اپناو جیسا کہ ایک حدیث ہے ایک جیسے قرآن پاک میں محنت کے بارے میں بھی ہے انسان کو وہ کچھ دیا جاتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے اور ایک حدیث بھی ہے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے آت پیات رکھے کوئی کامیابی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی منزل پر پہنچا جا سکتا ہے تو سرسید احمد خان کے اندر یہ تمام چیزیں موجود تھیں تو غور وفکر بھی کرتے تھے محنت بھی دماغی کرتے تھے اور پھر آگے بڑھتے تھے پچھلی طرف نہیں دیکھتے تھے مایوس نہیں ہوتے تھے وہ ہر لمحہ جو اپنا روشن پہلو مایوسی کو وہ اپنے اوپر کبھی ہابی نہیں ہونے دیتے تھے اس لیے انہیں آگے بڑھنے سے کچھ چیز روک نہیں سکتی تھی آگے بڑھتے ہیں ٹیکس پڑھتے ہیں کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سسید کے بیان سے معلوم ہوا ہے وہ باعتبار ذہانت وجودت کہ اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ انتیاس نہ رکھتے تھے اب اس سطر کے اندر اس لائن کے اندر سرسید نے یہ کہا کہ وہ اعتماد والے تھے اور ذہین بھی تھے اور پھر جو ان کے برابر والے لوگ تھے ام چشموں اب ان کے معنی ہے اپنے برابر والے آمنے سامنے بیٹھنے والے جو لوگ تھے جو ان کے ساتھ کھڑے کیے جا سکتے تھے ان کے لیول کے جو لوگ تھے ان کو ہم چشموں کہا گیا تو ان میں اور ان میں انتیاز کا معنی فرق کرنا کوئی فرق نہیں تھا ایک جیسے ہی محسوس ہوتے تھے اور فرق بھی اتنا ہو شاید کہ جو محسوس نہ کیا جا سکتا ہو تو یہ ان کے اپنی تبازمائی کی اپنی کوشش کی اپنی محنت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ اپنے جو ہم چشم لوگ تھے ہم سر لوگ تھے ہم رتبہ کے لوگ تھے ان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوة سے جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں وادیت کیے تھے پورا پورا کام لیا تھا چونکہ انہوں نے اپنے اندر اللہ نے طاقہ دی تھی قوة جو مضبوطی دی تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت عطا کی تھی جو صلاحیت قوة سے ہم لے کہتے ہیں اس کے معنی ہے عطا کرنا جو اللہ کی طرف سے عطا کی اس کو عطا کہیں گے تو ان کے نفس کے اندر جسم کے اندر جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی آپ نے ان سے پورا پورا کام لیا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ ایک انسان کو اللہ اللہ تعالیٰ ان سے پورا پورا کام لینا چاہیے اور سرسید نے اس سے اپنا پورا کام لیا اور اس لئے وہ آنے والے وقت میں کام ران بھی ہوئے اپنے مقاصل کو انہوں نے حاصل بھی کیا اور اس لئے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل سب کو جلا ہو گئی جلا کہتے ہیں نئی زندگی عطا کرنا مرتے کے اندر نئی زندگی جو ہے ایک ایسی بجلی جو ہے وہ پھینک دینا تو اس کو دوبارہ زندہ ہو جائے تو یہ جو تمام چیزیں تھی یہ جو میند تھی سرسید امہ خان کی جو ان کی کوششیں تھی اور یہ سب سے فائدہ ان کو یہ ہوا وہ ان کا ذہن بڑھ گیا ان کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا اور اکل مند وہ سب سے زیادہ جانے جانے لگے اب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس جو اعتباس ہم نے پڑا ہے اس کے اندر کچھ اہم لائنیں ہیں کچھ اہم سطور ہیں جیسے محنت اور جفا کرشی کی قابلیت محنت اور جفا کچھ کی قابلیت بھی سرسیت کے خاص اور صاحب میں صحیح تھی اس کو اہم اور پھر اس کے بعد میرے خیال میں تو یہ پورا جو اعتباس سے ہی اہم ہے اس کو ہم دیکھیں تو یہ کچھ پیپروں میں بھی آیا ہوگا اور اب اس میں غیر ممولی ذہانت دائمی غور و فکر ان کے نفس میں ودیت کی یہ لائن بھی ہم ایم سی کیوز کے حوالے سے ان سطور کو اہم جان سکتے ہیں اور ان پر ہم اپنی غور کریں گے اور اس کے بعد آخری ان کے ذہن و حافظہ اور اکل سب جلا ہو گئی تھی تو اس کو بھی ہم ایم سی کی حوالے سے اب ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں تو ولایت میں خطبات ایم دیا کہ لکھنے میں انہوں نے ڈیڑھ برس ایسی محنت شاکہ کی جس سے آخر کار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو آخر دم تک زائل نہیں ہوا اب اس سطر پہ ہم غور کرتے ہیں اس لائن پہ ہم گوھر کرتے ہیں تو ولایت ولایت سے مراد ہے لندن بریٹش کا جو ملک ہے جس کو ہم لندن کہتے ہیں تو وہاں پر یہ خطبات ایم دیا کو تھوڑا سا میں بیان کر دوں خطبات ایم دیا وہ ہیں جو ویلیم میور ایک انگریز معلوم تھا اس نے نبی پالی صلی اللہ کی مطلق گستاخی کی تھی تو اس کے مطلق سر سید احمد خان نے ڈیڑھ برس تک ایسی محنت کی اس کے جوابات کے لیے محنت شاقہ کہتے ہیں ایسی محنت جس میں تان ماندان جو ہے وہ نچڑ جائے اور نچوڑ لیا جائے تو ایسی محنت جو ہے وہ انہوں نے کی اور اس محنت کا ہمیں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے جس سے ان کا ایک پاؤں جو ہے اس کے اندر کوئی مرض پیدا ہو گیا جو آخری عمر تک زائل نہیں ہوا وہاں سے مٹا نہیں ہے وہ اس مرض سے چھوٹے نہیں ہیں آخری عمر تک وہ آپ کے پاؤں میں رہا یہ جو خطبات ایندیا کا جواب دینے میں آپ نے ڈیڑھ سال میند کی اور یہ بات اس بات کامو بولتا ثبوت ہے اور ان لوگوں کے لیے جو سید احمد خان کے مطلق اپنے غلط خیالات کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ ان کی نبی پائیس صلی اللہ سے محبت ثابت ہوتی ہے جیسے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا شخص جو ہے وہ ایک مجاہد ہوتا ہے اور انہوں نے ایک مجاہدانہ زندگی گزاری ہے اور اس مرض کی وجہ سے بھی انہوں نے یہ محنت نہیں چھوڑی بلکہ اپنی اندر ایک مضبوطی سے کام پر لگے رہے اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے سخت گرمی کا موسم اب اس زمانے میں چونکہ یہ ایسیہ کا علاقہ ہے اس میں میدانی علاقوں میں سخت گرمی اور سخت سردی کے موسم ہی ہوتے ہیں اس وقت بھی ابھی اتنی جدید اور کاغاز نہیں ہوا تھا جس میں سر سید احمد خان سائنٹیفک سوسائٹی میں آپ بتاتا چلوں سائنٹیفک سوسائٹی وہ سوسائٹی ہے جس کے ذمہ مختلف کتب کا دوسری زبانوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا تو اس کو بھی جب سر سید احمد خان علی گرم منتقل ہوئے تو اس کا دفتر بھی وہاں منتقل ہو گیا تھا اس لئے یہ مکان وہاں بنوا رہے تھے اور اس وقت بھی سخت گرمی کا موسم تھا اور شام تک لو چلتی تھی لو لو کہتے ہیں گرم ہوا اور گرم ہوا جو ہے یہ گرمیوں میں عموما جو ہے وہ چلتی ہے جہاں یہ لگتی ہے وہ وہاں وہاں تک ہر چیز کو جلا دیتی ہے اور اس لئے یہ موسم جو ہے وہ محنت کرنے والوں کے لئے ایک مسئبت ہوتی ہے اور اس موسم میں بھی سید احمد خان نے آپ نے مقصد پر ٹھٹے رہے اور کام کرتے رہے آگے بڑھتے ہیں اور کچہری سے آ کر خس کی ٹھٹی کہتے ہیں پڑھتا گاز پوس کا ایسا پڑھتا جس کو گرمی کے موسم میں کھڑکیوں پر اور دروازوں کے سامنے لٹکا دیا جاتا جس سے گرمی کی شدت کم ہو جاتی تھی ایسی خس کی چادر جو گاز پوس سے بنی ہو اس کو یہ کہتے ہیں اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے آسر اور مغربی نمازیں وہیں پڑھتے تھے تو آپ تمام آسائش کو چھوڑ کر تمام سہولیت کو چھوڑ کر آپ اپنے مقصد پر ڈٹے ہوئے تھے اور کسی بھی تکلیف کو کسی بھی مشکل کو آپ نے راہ میں حال نہیں دیا آپ نے اس پر وہیں رہے